مالک تو آوانی اور اڑانی ہیں اور جو اس دیش کو چلا رہے ہیں پیشے سے اور موڈی جی تو ان کی کرٹ پتلی ہے جیسے ان کو نچاتے ویسے ناچ رہے ہیں سرکار کی ایک چال ہے کہ کسی طرح ہے کہ کسی طرح سے جو کسان اندولن پورے دیش میں نہیں میں کہوں گا پوری دنیا میں فیل چکا ہے اس کو کسی طرح سے جو کسان دلی میں بیٹھے ہیں ان سے کوٹال مٹول کر کے ان کو اپنے کرواپس پہ سرکار سننا نہیں چاہتی سرکار ان کی سن رہی ہے جو بڑے کرانے اور جن کے پیچھے آوانی اڑانی ہیں موڈی جی پیچھے موڈی جی پہلے کہتے تھے کہ ہم چونکی دار ہیں آپ پتہ لگے کہ سچ مچ میں چونکی دار ہیں نمسکر دیکنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں سماء خان یہ جگہ ہے نرنگکاری میدان یہ وہ میدان ہے جہاں پر ڈلی کے مکہ منتری ارون کجریوال نے ان کسانوں کو یہ آشواسن دیا تھا کہ یہ دیش کے الگ الگ پرانتوں سے جب یہاں آئے ہیں تو ان کے یہاں رہنے کھانے کا انتظام کیا جائے گا لیکن فیلحال دو ہفتے پہلے یہاں پر ایک کسان پورا گاؤں کی ستھاپنا کی گئی تھی اور ڈلی کا یہ نرنگکاری براری کا یہ میدان آج یہ کسان یہاں پر اپنا گزارہ خود کر رہے ہیں خود سے انہوں نے اپنے رہنے کی بیوستہ کی ہے یہ اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس آندولن میں اپنی جان گوائی ہے ان کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں کی لیکن جون دو ہزار بیس سے لگتار جب ادھیا دیش کے روپ میں پرستاو کے روپ میں یہ قانون سامنے آئے تھے سبی کے اور کیند سرکار نے یہ گھوشنا کی تھی کہ کرشی کے شیطر میں وکاس کے لیے ان تینوں قانونوں کو بنایا جارہا ہے تب ہی سے دیش کے وپن پرانتوں میں کسان پردشن کر رہے ہیں لگتار ان کا پردشن جاری ہے لیکن دلی کے بارڈر پر جب کسان یہاں دلی کو گھیرے ہوئے ہیں کہ سرکار کے پردی اپنا گصہ اور ان کانونوں کے پردی اپنا گصہ ظاہر کر رہے ہیں تو یہاں پر سیتالیس دن ہو چکے ہیں لیکن دو ہفتے سے کسان پراؤں جس میں تین سو سے زیادہ کسان یہاں نیرنگکاری میدان میں رہ رہے ہیں اور اپنا گزارہ یہاں کر رہے ہیں وہ تصویریں بھی آپ کے ساتھ باتیں گے کہ سپریم کورٹ دورا جو روک لگائی گئی ہے تو کسان جتے بندیوں کے جو نمائندے ہیں وہ تو کورٹ میں گئی نہیں ہے سرکار نے ایک اپنی طرف سے ڈالا تھا اپنی جو جالی کسان جتے بندی ہیں ان کو لے کے سپریم کورٹ مسنوائی چلی ہے لیکن جو کمیٹی بنائی ہے سرکار میں نے چار میمری کمیٹی بنائی ہے وہ تو پہلے ہی ان سے ان کے جو انٹرویوز آئے ہیں ان کے جو بیان آئے ہیں کہ یہ جو قانون ہیں بہت اچھے ہیں کسانوں کے لیے تو ان کے کسانوں کے پکش میں ہیں تو اس کمیٹی میں کسان جتے بندیوں نے کل ہی بقیدہ سٹیج پر بھول کر کسان آگوں نے یہ بات کی کہ اس کمیٹی میں نہ تو ہم جائیں گے نہ تو ہم نے سپریم کورٹ میں کوئی رٹ ڈالا اور ہم اس کمیٹی سے سہمت نہیں ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قریشی قانون لے کے آئی ہے سرکار یہ رد کر دے ہم اپنے کر کو چلے جائیں گے اچھا جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس میں سنگیان لیا ماملے کا تو کہیں نہ کہیں مدیہستہ کے لیے آگے بڑھا ہے نیاک پرکریا میں کہ آپ لوگ جب ہر دور میں باتچیت کے لیے سرکار کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہر بار باتچیت ہو رہی ہے اور ہر باتچیت بے نتیجہ ہر بار تو سپریم کورٹ جب بیچ میں آیا ہے تو اس سے آپ لوگ خوش نہیں ہیں دیکھئے یہ تو سرکار کی ایک چال ہے کہ کسی طرح سے جو کسان اندولن پورے دیش میں نہیں میں کہوں گا پوری دنیا میں فیل چکا ہے اس کو کسی طرح سے جو کسان دلی میں بیٹھے ہیں ان سے کوئی ٹال مٹول کر کے ان کو اپنے کرواپس پہی دیا جائے تاکہ دوبارہ جو ایسا اندولن کھڑا نہ ہو سکے تو یہ ایک سرکار کی طرف سے ہے کسان جتے بندیاں نہ آئی کورٹ میں گئی ہیں جب قانون سرکار نے بنائے ہیں تو کورٹ اس پر کیوں فیصلہ کر رہی ہے پہلے تو سرکار یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہی بولا جا رہا تھا کہ کسانوں کے پکش میں ہے قانون لیکن پھر اس میں جو انہوں نے کچھ مانا کہ اس میں کچھ گلتی ہیں ہم اس کو صحیح کرتے ہیں تو پہلے قانون بنانے سے پہلے کسانوں سے کوئی بات نہیں کی گئی نہ ہی ان کی کوئی رائے لائے گئی ہے اس لیے جب تک یہ کالے قانون واپس نہیں لیتی سرکار ہم یہی رہیں گے تو کیا آپ کے دل کے نیدہ کمیٹی کے سامنے یا کیندر کے منتریوں کے سامنے اپنا پکش کھل کر کے رکھ پا رہے ہیں اپنا ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے رکھا سرکار کے منتری بقیدہ میٹنگ میں جو آتے تھے ان کے سامنے اپنا پکش رکھا ہے لیکن سرکار مباننے کو تیار نہیں ہے لکھتا اور اپنی بات کے اندر سرکار کے سامنے اکش یہ لوگ کھل کر کے رکھتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہنا یہی ہے سبی کا کی اندر سرکار اور نیائے پالکہ کے دوارہ جس طرح سے یہ کمیٹی گٹھت کی گئی ہے اس کمیٹی سے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے اس میں کوئی بھی صدد سے نہیں ہے جو بھی صدد سے رکھے گئے ہیں وہ سبی قانون کے سمرتھک ہیں اور ان کی اپنی نیجی وچار اپنی نیجی رائے ان کے اپنے جو پکش رکھنے میں کہیں نہ کہیں فیصلے میں اور ریپورٹ کو بنانے میں اس سے وہ پربھاوت ہوگی تو یہاں نرنگکاری میدان سے ہم بات کر رہے ہیں ان کسان بھائیوں سے جنہوں نے کسان پورا گاؤں پچھلے دو ہفتے پہلے یہاں بسایا اور یہاں پر کھیتی کرنا عرب کیا ہے بینگن اگایا گیا ہے پیاز اگای گئی ہے ساتھی اپنے پنی اپنے ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر کے آئے ہیں اور یہاں پر پورا ایک گاؤں بسا دیا گیا ہے اس طرف بھی ہم رکھ کریں گے لیکن پہلے بات کر رہے ہیں یہاں پر جو کسان موجود ہیں اور جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھویا ہے اس پردشن میں جنہوں نے ابھی تک کا سب سے بڑا نقصان کی ان کے اپنے ساتھی جنہوں نے خود کو فانسی لگا لی جنہوں نے سلفاز کھا لیا جنہوں نے خود کو گولی مار لی اور جن کے حقوں کے لیے یہ ایک جوٹ ہو کر کے اب تک لڑتے آ رہے ہیں ان کے اپنے بھی حق ہیں اور ان بھائیوں کی بھی ساجہ طور پر یہ لوگ اس لڑائی کو چلاتے آ رہے ہیں اور آج یہ لڑائی ایک نئے روپ پر نئے مور پر ہے جب سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے سٹے لے لیا ہے نئی کمیٹی گھٹی کر دی گئی لیکن کمیٹی سے یہ کتنا خوش ہیں اور کمیٹی کیا ان کی بات کو نشپک شوکر کے سنے گی جبکہ وہ خود ہی جتنے بھی کمیٹی کے میمبر ہیں وہ سب ہی ان کانونوں کے سمرتھک ہیں لکھا جی یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں پر جب آئے ہیں تو کیند سرکار آپ لوگ کی بات نہیں مان رہی ہے تو یہاں پر کسان بھرا گاؤں آپ نے بسایا یہاں رہتے ہیں سرکار سننا نہیں چاہتی سرکار ان کی سن رہی ہے جو بڑے کرانے ہیں اور جن کے پیچھے آوانی اڑانی ہیں موڈی جی پیچھے موڈی جی پہلے کہتے تھے کہ ہم چونکی دار ہے اب پتہ لگے کہ سچ مچ میں چونکی دار ہے مالک تو آوانی اڑانی ہیں اور جو اس دیش کو چلا رہے ہیں پیشے سے اور موڈی جی تو ان کی کارٹ پوتلی ہے جیسے ان کو نچاتے ہیں ویسے ناچ رہے ہیں نہیں گتی رود بنا ہوا تھا لگتار پہلے دن سے جب پہلی بار بارتہ ہوئی تب سے لے کر کے ہر دور کی باتچیت میں ایک ہی ایک ہی نتیجہ آ رہا تھا کہ ابھی گتی رود برقرار ہے اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سنشودھن کی طرف تو جائیں گے لیکن ہم قانون رد نہیں کریں گے تو سپریم کوٹ نے سنگیان لیا بیچ میں گرہ مندری جی بھی ایک بار سامنے آئے جب پوسا انسٹیٹیوٹ میں انوپچاری طور پر باتچیت ہوئی سبی کی تو جس طرح سرکار کا رخ اپنا اور کسانوں کا پکش کیا آپ لوگ جب بھی اپنی بات رکھنے کے لیے گئے ہیں سرکار نے صرف ایک ہی بار کہہ دیا کہ ہم اس پر کچھ نہیں بات کرنا چاہتے اور سنشودھن کرنا ہے تو کریں ورنہ اب آگے کوئی بات نہیں ہوگی یا پھر آپ لوگوں نے کھل کر کے اپنی سمسیاں سامنے رکھی ہیں کہ کرشی کے شیطر میں ہم اس طرح کی دکت آ رہی اور یہ قانون صحیح نہیں ہے کیا کھل کر بات ہو پائے قانون پرابلوں کی قانون پر تو ہر بات ان کو لگتا ہے کہ کسان پڑا لکھا نہیں ہے کسان پڑا لکھا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے بھی ہیں ایک بار تو ہمارے جو پنجاب کے بی جے پی کے لیڈر ہے سرجیت گریوال وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہو گے تو بدلی کر دو گے کل کو آبانی ڈانی بولیں گے تو پھر بچینج کرنے پڑیں گے ہم جائے تو جہاں کہیں جے بات ان کے مو سے نکلیے جی تو ان کو جے نہیں پتا لگ رہا ہے کہ ہم کرے تو کرے کہ اب یہ سرکار مجھ کا سوال بنائی بیٹھی ہے جو سرکار جو کسان روج سڑکوں پہ مر رہے ہیں دو دو ڈیلی کی آہ آست ہے جو پنجاب کو جا رہی ہے گی پر اس سرکار کو جان کی کوئی پروائی نہیں ہے پر اس کو پتا لگتا ہے کہ ہٹلر روپ داری بیٹھی ہے مانڈیاں دیش کے دوسرے راجوں میں دشکوں سے نہیں ہے بیہار میں دو ہزار چھے سے نہیں ہے اور بھی راجے وہ جو کرشی کے سنکٹ کی چپیٹ میں ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ پنجاب اور ہریانہ جو پوری طرح سے سوطنت روپ سے کرشی کرتا آ رہا ہے اس کو کسی بھی طرح کی نہ تو مردہ کو لے کر کے نہ انوارمنٹ کو لے کر کے پریابرن کو لے کر کے یا تاپمان کو لے کر کے یا پانی کی دھرتی کے اندر نمی کی کمی کو لے کر کے کوئی کبھی کسی طرح کی کٹھینائی کا سامنا کرنا پڑا ہو تو آج وہ ہی کیوں آگے آ رہا ہے نہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے پہلے جی حال بیہار کا بناویر دیا ہے کہ بیہار میں ساتھ سو آٹھ سو کیوں کا اور چاول کا ریٹ لگتا ہے ہی ہمارے انیس سو لگتا ہے کیونکہ وہ ایم ایس پی بہا پہ ملتی ہے ہمیں ایم ایس پی کا مطلب جو فصلہ ہم لگاتے ہیں اس کا ریٹ پہلے تیہ ہو جاتا ہے کہنے کو تو چوبی فصلوں پہ ہے ایم ایس پی پر دیتی دو دو پہ یہ سرکار گیہوں اور چاول پہ کیونکہ جے سرکار نے جے پرائیویٹ کر دیں گے میری بات ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ جے بات ہے ہے کہ پہلے بولتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی جا کے ایم ایس پی پہ ہے ان کو پہلے فصل کا دارے کیا جاتا ہے کیونکہ کی ہمیں پہلے لگانے کے جیسے ہمارا آلو ہے آلو کا ریٹ پہلے تو ہمارے سے تین ارپے لے جاتا ہے بعد میں اسی کا ریٹ ایک سو چالی ایک سو سار تیس تک پہ جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو ایم ایس پی پہ قانون بنایا جائیں نہ کی ہمارے ہم سود نہیں کیونکہ ایک بوٹل میں اتنی جہر ہے پھل جہر ہے اس میں سے تھوڑی نکال دو پھر بھی رہے تو جہری جائے گی وہ ایسی طرح ہم سشودن نہیں کروانا چاہتے ہم کو جو قانون ہے اس کو رد کیا جائے ان کے مطابق یہ تینوں قانون ان کے لیے زہر کے سمان ہیں اور اگر اس میں سنشودن کیا جائے گا تو یہ سنشودن ایسا ہی ہوگا کہ زہر کی بوٹل کو خالی کر کے چوتھائی اس میں زہر چھوڑ دیا جائے تو بچاوہ چوتھائی زہر بھی جان لینے کا ہی کام کرے گا اس لئے پوری طرح سے قانونوں کو رد کیا جائے اور اس میں کرشی کے شیطر میں جو بڑے بدلاو لے کر آنے ہیں وہ ان کے انوبہوں کے آدھار پر لے کر کے آئیں نہ کی کسان یہاں پر بیٹھا ہے کھیتوں میں اپنی فصل کاٹ رہا ہے بوائی کر رہا ہے اور یہاں ٹیبل چیئر پر بیٹھ کر کے سنسد میں یا منترالیوں میں ان کے اپنے شیطر میں بات ہیں اتپن کرنی کے لیے کوئی اول جلول قانون بنا دی جائیں تو فیلحال دیکن ٹیپ کے سمنسے نرنکاری میدان سے یہاں کسان پورا گاؤں میں ان کسانوں کے ساتھ جہاں پر یہ مشکل وقت کاٹ رہے ہیں